اسلام علیکم دوستو آج ہم فیوز اولڈر کے بارے میں معلومات شیئر کریں گے دوستو آپ نے یہ فیوز اولڈر دیکھے ہیں لیکن اس میں اکثر آپ نے یہ ایک چھوٹا سا کٹ ہوتا ہے جو کہ اکثر الیکٹریشن اس کو توڑ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ فٹنگ کے دوران تنگ کر رہا ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈائی میں رہ گیا ہے حالانکہ ڈائی میں نہیں یہ آپ چانہ کی سٹیپ لیزر جو سرو سٹیپ لیزر ہے اس کی بارڈی میں دیکھیں یہ چاروں طرف انہوں نے کٹ دیئے ہوئے ہیں یہ دوستو اس لیے کٹ بنایا جاتے ہیں کہ جب ہم بارڈی میں فیوز اولڈر کو لگائیں تو یہ کٹ اس فیوز اولڈر کا جو نشان لگا ہوا ہے وہ اور یہ اس بارڈی میں جو کٹ لگا ہوا ہے یہاں پہ آکے یہ دونوں برابر آ جائیں گے اور اس کا ایک تو سکریو جب ہم ٹائٹ کریں گے تو یہ فیوز اولڈر اپنی جگہ سے گمیں گا نہیں اور دوسرا جب اس میں فیوز ڈالا جائے گا تو تب بھی یہ فیوز کا یہ باہر سے ہولڈر کو جب ہم فیوز ڈال کے ٹائٹ کریں گے تب بھی یہ فیوز اپنی جگہ سے نہیں لے گا اور جو ہمارے ہاں بارڈیاں بنا جاتی ہیں ایک تو ان کا سیز بھی برابر نہیں ہوتا اور دوسرا ان کا کلر بھی برابر نہیں ہوتا تو ان بارڈیوں میں یہ فیوز الکا سا ٹیڑھا آ رہا ہوتا ہے تو آپ اس جگہ پہ جہاں پہ یہ نشان لگانا ہے وہاں پہ ایکسا بلیٹ سے یا تکورے کی مدد سے وہاں پہ یہ اس جگہ کا نشان بنا لیں تاکہ آپ کا فیوز ڈالڈر بلکل برابر اس پارڈی کے ساتھ آئے اور جب بھی اس کے اندر فیوز ڈال کے اس کو ٹائٹ یا کھولا جائے تو یہ فیوز ڈالڈر گھومے نہیں تو نیچٹ انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آذر ہوں گے تب تک کے لئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ صل اللہ علی وعالی وآلہ 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 وسلم